ویسے تو پورے جہلم کو ہی کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جگہ جگہ کچھرے کے امبار لگا دیے گئے ہیں لیکن جہلم کے جی ٹی روڈ کو بھی نائل انتظامیہ نے نہیں بخشا جی ٹی روڈ پہ ایک طرف تو نرسی بنائی گئی ہے لیکن دوسری طرف کچھرے کے امبار لگ گئے ہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تافن اور گندگی اور بدبو سے ہمارا یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے اور ہمارے پاس جو گاہ کاتے ہیں وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھرے کے امبار سے بدبو آتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کچھرے کے امبار کو یہاں سے فوراً اٹھایا جائے تاکہ جی ٹی روڈ پہ کاروبار کرنے والے دکانداروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں یہ تو نہیں ہونا چاہیے بہت دیو ہے ہم بیٹھتے ہیں ادھر بہت بڑا لگتا ہے اور کسی ٹیم نہیں رہی آتی ہے شاپر شاپر ادھر رکھے پیچھے گام جو ہے بہت زیادہ ہے پورے شہر کا گام یہاں ہی پھیکتے ہیں بلکل نہ بلدیا اور اکومت کے نائلی ہے جو ادھر لوگ کودا پھانکتے ہیں وہ بھی نہ سمجھ آئے کہ یہ اپنا ملک ہے اس کو ساتھ ستھرا رکھنا چاہیے یہ بس کہل ہے کہ کام اقلی ہے لوگوں کے اور گورنمنٹ بھی اس پر توجہ نہیں دے رہی آپ اسے آئی لائٹ کریں اور بتائیں گورنمنٹ کو یہ کودا کرکٹ جہاں سے اٹھائیں یہ یہ چھو یہ بہنک جاتے ہیں میرے جال والے یہ ہم بہنک کر جاتے ہیں صفائی نصب ایمان ہے یہ تو ہم اس کے بلکل خلاف ہیں نہیں پھینکنا چاہیے آپ یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ارے اکم میں موجود کودا کرکٹ کا یہ دھیر انتظامیاں کی نائلی کا مو بولتا ثبوت ہے شہرکوں کا کہنا ہے کہ جی ٹی روڈ پہ کودا کرکٹ کے مبان لگا دیئے گئے ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو دافت نظارہ دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کودا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے انتظامیاں نائل انتظامیاں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیمرمین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم